بسم اللہ الرحمن الرحیم بانی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے سائفر سازش کے حوالے سے کہا کہ یہ الزام سرسر جھوٹ ہے انہوں نے کہا امریکہ پاکستان میں کسی خاص حکومت کو ہرگز سپورٹ نہیں کرتا انہوں نے کہا کہ اس عمران خان صاحب کی جانب سے جو الزام لگایا گیا اس کے بعد سے دو سال تک انہیں پاکستان میں قتل کی دھمکیاں دی گئیں انہوں نے کہا کہ امریکہ نے پہلے بھی واضح کیا اور وہ بھی اس کو واضح کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ریجیم چینج سائفر کا جو بیانیہ بنا گیا تھا وہ اس میں کوئی صداقت نہیں انہوں نے یہ جو سوال جواب کا معاملہ بھی تھا ہیرنگ ہو رہی تھی کانگریشنل ہیرنگ ہو رہی تھی اس کا ایک ہم نے حصہ آپ کے لیے منتخب کیا ہے انہی کی زبانی سنیے کہ اس سوال کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں امریکی اسیسٹن سیکرٹی آف سٹیٹ ڈانلڈ لو اس این لیگزیم چیرٹی آف سوال ہے یہ موظیب ہے میں نے حصہ رہتے ہیں کے لئے لیے اس کیفر کے لیے تھی بیٹی بھی بھی کیولئی ایک موسیقی تھی بھی کاری یہ نہیں ہے جی وہ کہہ رہے تھے انہوں نے آپ میں ان کی بات سن لی ساتھ میں انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ پاکستان کی خود مقتاری کا احترام کرتا ہے اور انہوں نے سائفر کے حوالے سے کہا کہ جو پاکستان کے امریکہ میں صفیر تھے اصد مجید صاحب انہوں نے بھی اس بات کی تزدیک کی ہے پاکستان میں انتخابات کے شفافیت کے حوالے سے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ امریکہ بھی دیکھ رہا ہے کہ پاکستان میں جو انتخابات کے حوالے سے تحقیقاتی پروسیس ہے اس کو وہ مونٹرنگ کر رہا ہے انہوں نے اس حوالے سے لبی چوڑی پریس ان کی ہیرنگ تھی جو تمام چینلز نے دکھائی پی ٹی وی نے بھی آپ کے ناظرین کے سامنے شیئر کی جو حملہ ہوا ہے سرد پار سے میرے لی وزیرستان میں اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ طالبان کو اس بات کا یقینی بنانا ہوگا کہ جو سرزمین ہے وہ اماج کا ناب بنے اغوانستان کی دہشتگردی کے ایکسپورٹ کے لیے تو یہ اہم نکات انہوں نے اٹھائے تھے اس پہ حکومتی رد عمل بھی آیا ہے وزیر اطلاعات و نشیات عطا تارہ صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ ایک پورا بیانیاں بنائے گیا تھا کہ سائیفر کی نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب جو سکت پرائم میریسٹر صاحب تھے انہوں نے ایک جلسے میں لہر آیا بھی تھا بعد میں چونکہ یہ معاملہ بھی زیر سماعت ہے انہوں نے کہا وہ کاغذ کا ٹکڑا تھا کہ یہ سازش کی گئی اور ڈانلڈ لوگ کا نام پھر لیا گیا تھا جن کے ہم نے آپ کو گفتگو سنائی ہے امریکی اسیسٹن سیکٹری آف سٹیٹ ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک سازش کا بیانیاں تھا وہ آج سامنے عوام کے سامنے اس کی کلائی پھل گئی ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے پھر دہشتگردی کے حوالے سے پرائم میریسٹر شباہ شریف صاحب نے آج جو وفاقی کابینہ کا پہلا بازابتہ اجلاس تھا انہوں نے سوالے سے کہا کہ یہ سرد پار دہشتگردی ہمارے لئے ریڈ لائن ہے اور اس کو ہرگز قابل قبول یا برداشت نہیں کیا جائے گا انہوں نے کیا کیا ان کی گفتگو کہا کہ منتخب حصہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پاکستان کی سرد دہشتگردی کے خلاف ریڈ لائن ہے لیکن اگر ہمزایہ ملک کی زمین دہشتگردی کے لئے استعمال ہوگی تو یہ اب قابل برداشت نہیں ہے جی یہ انہوں نے کلیریٹی کے ساتھ دوٹو پیغام دیا ہے پھر آج انتہی انفرچنیٹ ایک حملہ کرنے کی کوشش کی گوادر پورٹ کمپلیکس میں دہشتگردوں نے جسے ناکام بنا دیا گیا سیکیورٹی فورسے سے برک رفتاری کے ساتھ جوابی کاروائی کرتے ہوئے تمام حملہ آوروں کو واصل جہنم کر دیا ہے پھر ایک مضبط پیش رفت ہے وہ بھی آپ کے ساتھ چلتے چلتے شیئر کرتے چلیں پر اپنے مہمانوں کی طرف بڑھیں گے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے جس کی نتیجے میں پاکستان کو جو آخری کیسہ تھا ایک اشاری ایک ارب ڈالر کی وہ دے دی جائے گی ان نقاط پر گفتو کریں گے ہمیں جوائن کیا جناب لیفٹ ریجر ایٹیٹ سینیٹر عبدالقیوم صاحب نے مسٹر بیگ نواز کے مرکزی رہنم ہے سر آپ کا بہت شکریہ نوازش ہمیں جوائن کیا جناب شاکت علی یوسف زی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنم ہے سکائپ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکت علی یوسف زی صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کیا سید محمد علی صاحب نے تذیعہ کار ہیں نوٹیڈ انیلسٹ ہیں ان کا بہت شکریہ تینوں موضوع میں ان کو فارمو ویلکم گفتو کا غاز میں اگر ظاہر بات ہے جنرل قیم صاحب اور شاکت صاحب کی اپنی رائے ہوگی لیکن ایک غیر جانبدارانہ رائے لینے کے لیے سید محمد علی صاحب سے گفتو کا غاز کریں گے علی بتائیے گا سائیفر کے حوالے سے آج کانگریشنل ہیرنگ تھی یو ایس ہاؤس اپ رپیزنٹیٹیوز میں آپ نے بھی ساری گفتو کو سنی سوال و جواب سنا کیا ٹیک اوئے آپ کا ہم نے تو وہ ان کی کلپ بھی سنائی ہے دانل لیو اسسسٹنٹ سیکٹری اف سٹیٹ ہے بہت شکریہ کی دیکھیں جو تین اہم ترین پہلو اس سکیرنگ میں سامنے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کانٹیکس بہت امپورٹنٹ ہے کہ امریکی دفتر خارجہ کا جو ایک عالی افسر ہے جو جنوبی ایشیا اور سنٹرل ایشیا کی جس کی رسپونسیبیلٹی ہے تمام ممالک کے حوالے سے پالیسی وضا کرنے کی اور سکیئر کرنے کی اس کی بازابتہ طور پر امریکی کانگریس اور ایمان نمائندگان میں ایک طرح سے پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اور تمام سوالوں کا وہ جواب دے رہے تھے تو اس کانٹیکس میں تین پہلو جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بہت اہم ہیں پہلی بات یہ کہ جناب جس طرح آپ نے خود بتایا کہ دو سال سے جو ایک سادشی بیانیاں بنا تھا امریکی سادش کا وہ میں سمجھتا ہوں آج بازابتہ طور پر امریکی کانگریس کے اندر دفن کر دیا گیا ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات جو بہت تشویشناک ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس کے کانگریس کے سامنے گارنل لو صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا کہ اس سادشی بیانیاں کے نتیجے میں پچھلے دو سال سے خود ان کو دھمکیاں مل رہی تھی اور ان کی جان کو خطرہ تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت تشویشناک انکشاف ہے تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کو ایک اہم ترین قلیدی سمجھتا ہے اور اس کی سیکیورٹی اس کی سوشو اکنومک ڈیولپمنٹ اس کی اکنومک پروگریس خواتین کا بڑھتا ہوا ترقی میں کردار ان تمام چیزوں کو بہت وہ سراحتا ہے اور اس میں اپنا حصہ بھی ڈالنا چاہتا ہے بلکہ آخری بات افغانستان کے حوالے سے بھی انہوں نے کی کہ افغانستان میں جو ٹی ٹی پی ہے وہ پاکستان کی سلامتی کو ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے اور ایک بہت اہم اپورٹن بات یہ کہ انہوں نے یہ بات بھی کلیر کر دی کہ امریکہ کے اندر جو سکھ رہنما کو قتل کرنے کی کوشش ہے اس میں بھارتی انٹیلیجنس کے افسران ملوث ہیں تو میں سمجھتا ہوں بوٹم لائن یہ ہے کنکلوشن میرا یہ ہے کہ چاہے ریجنل سیکیورٹی ہو چاہے پولٹیکل سٹیبلیٹی ہو چاہے سوشو اکنومک ڈیولپمنٹ ہو چاہے اکنومک پروگریس ہو آپ کو تمام معاملات میں بتدریج پاکستان امریکہ کے تعلقات میں پیشرف نظر آتی ہے ایک مصبت سمت نظر آتی ہے اور جو کوشش تھی کہ امریکہ و پاکستان کے تعلقات کو خراب کیا جائے وہ الحمدللہ ناکام ہو چکی ہے شوقت یوسف زید صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا کہیں گے ڈانرڈ لو نے تو آج کانگریشنل ہیرنگ میں اور یہ سیٹ اپ کی گئی تھی جو کانگریسمن ان کی جانب سے بڑا دوٹوک انداز میں جو آپ لوگوں کی جانب سے الزام لگایا گیا تھا جسی یقین پاکستان کا تشخص بھی متاثر ہوا انہوں نے تو کہا کہ یہ بکل سرہ سر جھوٹ ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اور یہ کلائی کھل گئی ہے اصل مجید صاحب جو آنریبل ہمارے فورن سیکٹر بھی بات دے مانے اس وقت انبیسڈر تھے انہوں نے بھی یہی بات کی جو ڈانرڈ لو نے کہا میں نے کی تھی اور اس حوالے سے انہوں نے کہا مجھے بہت زیادہ تھریکس بھی مل رہے تھے کیا کہیں گے یہ تو ایک بہت بڑا دھچکانی پہنچا آپ لوگوں کے اس بیانیے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں سب سے پہلی بات ہوئے کہ اتنا وقت کیوں لگا ڈانرڈ لوز کو اتنا اتنے دیر سے انہوں نے جو پالیس سٹیٹمنٹ دیئے ان کو تو یہ سٹیٹمنٹ اسی وقت دے دینے چاہیی تھی جب یہ ایشو اٹھا تھا پھر اس کے بعد تو میرے خواہ سے عمران خان نے بھی اس کی وضاعت کر دی تھی انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ اس طرح نہیں ہوا ہے کیونکہ جو کچھ ہوا تھا ظاہر ہے پی ڈی ایم کے جو بیانیاں بنا تھا پی ڈی ایم نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے اور ہم دوسروں پر اس طرح اندہ دونے اعتماد کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں اس نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم اتنے خود مختار ہیں تو پھر ہم پاک ایران گیس پائپ لائن کیوں نہیں کپلیٹ کر سکتے مطلب یہ ہے کہ امریکہ سرکار جو چاہتا ہے کہ نہ ہو کیوں نہ ہو بھئی آپ ہمارے کوئی کرزے ختم کرنا چاہتے ہیں آپ ہم پہ کوئی ڈالروں کی بارش کرنا چاہتے ہیں کیوں ہم اتنے مشغور ہیں کہ ہم اپنے ایک پائپ لائن گیس پائپ لائن نہیں کر سکتے یہ تو ہماری تباہی کا پہلا سبب یہ بن رہا ہے کہ ہم اپنے جیس پائپ لائن میں تو نگران حکومت نے بڑے حتمی فیصلے کر لی ہیں نا سر ایران پاکستان گیس پائپ لائن وہ تو آپ لوگوں کے دور حکومت میں بھی معاملہ سامنے تھا لیکن اس پہ تو پیشرت ابھی ہوئی ہے لاسٹ کے ٹیکر گورنمنٹ میں جی کیا پیشرت ہوئی ہے ایران نے اپنی لائن مکمل کر لی ہم ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں لیکن میں اس پہ آنا چاہوں گا میں آپ کی رائے لانا چاہوں گا دیکھیں انہوں نے جو کہہ دیا آپ بس تکیر کا فقیر بات ہے ہم پاکستانی بڑے بدقسمت یہ آپ لوگ نے ان کا نام بچے بچے کو بتایا ہمیں تو پتہ ہی در ڈانرڈ لوک صاحب ہیں کون اپنوں پہ اعتماد نہیں ہے دوسروں کی بات پہ ہم فوراں یقین کر لیتے ہیں کہ بس جو کہا انہوں نے صحیح کہا وہی تو محرک کھرائے گئے تھے نا کہ وہی تو بیسیکلی تھے نا جنہوں نے کیا تھا ہم دیکھیں امریکہ کے ساتھ ہم کوئی دشمنی نہیں رکھنا چاہتے نہ تاریخ انصاف کوئی امریکہ کی دشمن ہے ہم ہمیشہ امران خان نے خود مختاری کی بات کی ہے برابر لیول کی بات کی ہے کہ اس لیول پہ جا کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد سازی اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کے چاہتے ہیں لیکن ہمیشہ سے جب بھی ہم نے دیکھا ہے جو حکومتیں آئی ہیں جیسے ابھی جو آئی ہیں شہباز شریف کی اس سے پہلے نواز شریف کی یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کے زیر اثر چلے آتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ امریکہ کے زیر اثر بھی چلے ہیں تو امریکہ کو فائدہ تو دے نا ہمیں بتائیں کہ امریکہ نے ہمیں کیا فائدہ دیا ہے اب تک عوام تو رول رہی ہے صرف حکمرانوں کو فائدہ ہے تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ پہلے تو یہ معنی رہے تھے کہ سائیفر ہے نہیں آپ یہ سب کو پتا ہے یہ نے کہا سائیفر تو ایک ڈراما ہے سائیفر کہاں ہے سر سائیفر میں اور تھریٹ میں فرق ہے شاکر صاحب آپ سائیفر جو ہوتا ہے وہ تو ایک کیبل ہوتی ہے جو کہ ڈیپلومیٹک لوگ ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں پہلے تو آپ پہلے میری بات سنیں نا پہلے تو یہ مان نہیں رہے تھے سائیفر ہے ہی نہیں انہوں نے کہا یہ تو مزاق ہے یہ تو ڈراما ہے سائیفر نہیں ہے اور آج پھر سائیفر کے اس میں کیس میں بنا رہے ہیں کہ جی کیس میں بھسائے جائے عمران خان کو اور اس کے ساتھیوں کو تو ملتہ ان کے دیئے تو قول فعل میں تضادے نا ان سے پوچھوں کہ آپ نے تو شروع میں کہا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے ہے ہی نہیں اب پھر اس کے بعد اگر نہیں ہے تو پھر یہ کیس کیوں چل رہا ہے اوکی یہ میں پوچھوں جنرل کیوم صاحب سے پوچھوں دیکھیں کہ اصل میں یہ جو کانگریسٹل ہیرنگ تھی نا سر آپ نے اس کو اگر فالو کیا شاکر صاحب شاکر صاحب کی آوازی جگہ اگر آپ کو فالو کی ہو تو آپ کو بتا ہے آپ لوگوں نے لابیسٹ بھی ہائر کیے تھے امریکہ میں انہوں نے بہت سے سینٹرز کو کنونس کیا کہ ایک ہیرنگ رکھی جائے یہ کانگریس میں جو ہیرنگ رکھی گئی ہے یہ پی ٹی آئی کا جو آپ کا یو ایس چپٹر انہوں نے لابینگ کر کے رکھوائی تھی اور اس پہ بہت آگے چل کے اس پہ بات کرتے لیکن آپ میں چونکہ نکات پاتھ ہاتھ ہیں کہ ہم امریکہ کے زیر اثر کیوں رہتے ہیں جنرلک قیوم صاحب جو ہیں وہ ہمارے صاحب موجود ہے ان سے بھی جان لیتے ہیں اور آپ نے سپیسیفکلی نون لیک کا جنرلک قیوم صاحب صاحب آپ کیا کہیں گے آپ نے شاکر صاحب صاحب اور سید محمد علی صاحب کی گفتگو سنیی سائیفر کے بیعانیے کی ہم بات کریں سائیفر تو ویسے کوڈ میسج ہوتا ہے جس کو ڈیکوڈ کیا جاتا ہے اس میں ساجسٹ کا پہلو تلاش کیا گیا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے جنرل صاحب دیکھیں مین چیز تو یہی تھی نا کہ ریجیم چینج کے لیے بات ہوئی ہے اور that is why ہماری حکومت بدل گئی ہے حالانکہ وہ ایک نو کانفیڈنس موشن کے تحت ایک کانسٹیچوشنل طریقے سے گئی تھی تو اس کو سکینڈلائز کرنے کے لیے پھر ایک پیپر ادھر اچھاڑا گیا کہ یہ میرے پاس سائیفر ہے بعد میں پتہ لگا کہ وہ ان کے پاس سائیفر نہیں ہے ایکچولی سائیفر تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں وہ تو ایک کوڈڈ فارم میں میسج آتا ہے جی وہ ادھر آیا لیکن اس کے اس کی بناہ کی اوپر دوسرا انوار دیکھیں کسی ملک میں ریجیم چینج کرنی ہو نا تو اس طرح کوئی بیٹھ کے ایمبیسٹر کو بلا کے بتاتا نہیں ہے کہ ہم آپ کی ریجیم چینج کرنے والے ہیں اور یوسفیٰ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اس پہ یو ٹرن لے چکے ہیں آر ریڈی انہوں نے تو پھر انہوں نے اپنا لابیس بھی لگا لیا یہ بلکل اسی طرح جس طرح پینتیس پنچ ایر کی بات کی تو پھر کہا یہ پولٹیکل بیان ہے تو میرے خیال میں اینی سین پرسن ان پاکستان جو ہے وہ سارے اکراس دی بورڈ سب کو پتہ تھا کہ یہ صرف ایسی باتیں ہیں ملک کو بدنام اور یہ ایسے لیڈرشپ ہی کرتی ہے جس کو سفارتکاری کی نزاکتوں کا احساس نہ ہو دیکھو دوسرے ملک کو انوال کرنا اور یہ کہنا کہ وہ ہمارے ملک میں انوال ہو کے ریجیم چینج کر رہے ہیں اور بعد میں کہنا کہ نہیں یہ نہیں ہے ایسی ہوا تو میرا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ نہ آپ کو پالٹیکس کا پتہ ہے نہ آپ کو سفارتکاری کا پتہ ہے مطلب ہے دکھ دے بات ہے دوسری بات یہ ہے نا ڈانلڈ لوگ کی آج یہ ساری گفتگو ہے اس میں علی نے بڑا اچھا کور کیا ساری چیزوں کو ایک چیز اس نے یہ بھی کہی ان سے question ہوا تھا کہ پاکستان میں خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جی اور یہ وہ تو اس نے بہت سی باتیں کہنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ بہت سی چیزیں privileges جو پاکستان میں خواتین کے پاس ہیں اور اس نے گنا کہ پارلیمنٹ کی اندر ہے ان کا بینکس کے اندر ہیں مختلف جگہوں پہ ان نے کہا کئی ایسی بھی ہیں چیزیں جو امریکہ کے اندر بھی نہیں ہیں اور in addition to that جو یہ بات پاہ ایران پاکستان گیس پائیپ لائن کی ہے یہ بات ٹھیک ہے اور یوزے کا بھی concern ٹھیک ہے ہر پاکستانی کا concern ہونا چاہیے کہ امریکن کو اس بات کے معامے تو نہیں ہیں کہ ہم ادھر وہ کہہ رہا تھا بینک کدھر سے لیں گے کیا کریں گے بھئی ہماری energy کی needs ہیں ہم نے پوری کرنی ہے تو ہر چیز کے اندر تو آپ کی وہ نہ ہو نا وہاں تو ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں آج امریکہ ایک declining پار ہے یہ وہ وقت ختم ہو گیا جو ان کا پورا overall وہ سارے control تھا آج جو اسرائیل کے اندر تبایی و بربادی ہو رہی ہے جہاں گازہ میں جہاں بہت کچھ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر ویسٹ بھی پورا اور امریکہ بھی یہ سارے expose ہو چکے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمیں خوش یہ ہے کہ آج کم از کم جو یہاں پاکستان کے ایک internal turmoil پہ لوگ mislead ہوئے گئے تھے totally وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ باہر سے اس سے ہماری سفارتکاری بھی effect ہو رہی تھی ہم we can't afford to spoil our relations with China our America یا امریکہ کے ساتھ at the cast of China یا چائنہ کے ساتھ at the cast of America even Russian European Union بین الاقوامی سطح کیو پر ڈپلومیسی کا یہی خوبصورتی اور حسن ہوتا ہے کہ آپ سارے ملکوں کے ساتھ ڈانلل لو نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑی زیادہ export جو ہے وہ امریکہ کے اندر ہے اور وہاں ہمارے بہت بڑے انٹریسٹ ہیں ہماری companies ہیں وہاں جن کو ہمیں آگے کرنا ہے ہم پاکستان اس نے یہاں تک کہا کہ پاکستان معاشی طور پر strong ہوگا تو اس کا مطلب ہے پاکستان امریکہ کا انٹریسٹ ہے امریکہ strong ہوگا تو میرے خیال میں یہ اور اور last یہ جو ابھی episode ہوا دہشت گردی کا اس پہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں 2013 میں جب نواز شریف صاحب نے حکومت سنبھالی تھی تو تین بڑے چیلنجز تھے ایک معیشت کا تھا نمبر تو انرجی کا تھا ایک نائٹ میئر تھی آپ کا لوڈ شیڈنگ اٹھارہ گھنٹے سے بھی زیادہ ہو کے انڈسٹری کا پیہ بھی جیم ہو گیا تھا اور تیسرا دہشت گردی کا تھا دہشت گردی پہ نیشنل ایکشن پلان بنا اس میں کور کمانڈر چیف آف آرمی سٹاف گورنر چیف منسٹر ڈی جی رینجر اور خود میانواز شریف صاحب نے جا کے ہر صوبے میں اس کو خود شیئر کیا اور دہشت گردی کی کمر جو ہے نیکٹا بنا نیش سیلیکشن پلان بنا سب کو ملایا بشمول عمران خان صاحب کے اس کو آل پارٹی کارٹس کی آرمی کے ساتھ کیا دیتاشا فنڈز دیئے نیکٹا کی میں نے بات کی ہے وہ ہوا جی دوسرا دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جو آپ کا یہ دہشت گردی سرناکر آقا بریک لینے پھر دہشت گردی پہ آتے ہیں جنرل روڈ شیڈنگ تھاتمے کے لیے سر میں نے کہا آپ نے دہشت گردی اہام ایشو اس کو ہمیں ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے دبکے آتے ہیں دہشت گردی بھی بات کریں گے اور اس کو بھی سم اپ کریں گے یہ جو سائیفر کا جو اپیسوڈ ہے اس کو بھی سم اپ کریں گے ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے جی ویلکم بیک میں علی آپ کی طرف آنا چاہوں گا یہ سائیفر کے حوالے سے جو شاکرت یوسف عزی صاحب نے بھی کہا کہ پہلے تو اس کی اگزیسٹنس کو نہیں مانا جا رہا تھا اور انہوں نے یہی کہا کہ بانی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے کہا تھا پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ سازش ہوئی تھی پھر انہوں نے کہا یہاں سے پہلے سازش گئی تھی دوبارہ پھر میں خلی میں ایکسپورٹ ہوئی تھی سازش جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا اور اس وقت کی لیڈرشپ آرمی اسکری لیڈرشپ پہ الزام دھرا تھا آپ سے میں چاہوں گا کہ now this is the end of this episode ویسے تو معاملات زیر سماعت بھی ہیں عدالت پہ بھی چل رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو بیانیا تھا اب وہ بات ختم ہو گئی ہے اب اس میں کتنا impact رہا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ بیانیا ہے اس کے تین پہلوں ہیں ایک قانونی پہلوں ہے ایک صفارتی پہلوں ہے اور ایک اخلاقی پہلوں ہے ایزا پاکستانی میرے لیے جو سب سے تقیف دے بات ہے کہ ایک پاک ایک چوبیس پچیس کروڑ امام کا ایک ایٹمی طاقت کا ایک ثابت ودیریازم اتنی مذہبہ خیز اور غیر دمدارانہ ایک فیک نیریٹیف بلڈ کرتا ہے جس سے نہ صرف وہ اپنے عوام کو بھی گمراہ کرنے کی کوٹش کرتا ہے بلکہ عالمی ساکھ بھی متاثر ہوتی ہے اور عالمی طاقتوں کے ساتھ جو ہمارے انتہائی حساس اور اہم تعلقات ہیں ان کو بھی ان پہ بھی منفی اثر پڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے افسوسناک بات ہے آہ تو یہ آج کی جو ہیرنگ کس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ عالمی برادری کے سامنے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری عوام کے سامنے ایک نیوٹرل اوبجیکٹیف پرسپیکٹس سامنے آ گیا ہے حقیقت کیا ہے دوسرا پہلو جو ہے وہ اس کا قانونی ہے کیونکہ وہ معاملات چل رہے ہیں لیکن اس میں ایک پہلو میں بتانا چاہوں گا جس کا حوالہ آہ ڈانلڈ لو نے آج اپنی ٹیسٹیمنی میں بھی دیا اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آہ جو اس وقت کے سابق صفیب تھے آہ اصد مجید صاحب انہوں نے یہ سائیفر تحریر کیا تھا اور آہ وہ اس کا ریس ریسیپینٹ کون تھا وہ ہمارے فورن سیکٹری تھے سوہیل خان صاحب ان دونوں نے اس سے ریلیمنٹ جو کیس ہے اس میں اپنا ریٹن بیان داخل کرایا جو ورڈکٹ ہے کورٹ کی اس میں موجود ہے یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے اور ان دونوں نے جو آہ سائیفر کا مصنف ہے امبیسڈر اصد مجید اور جو ریسیپینٹ ہے فورن سیکٹری ان دونوں نے ہماری عدالت کے سامنے یہ ٹیسٹیفائی کیا ریٹن بیان میں کہ جناب اس میں کوئی نہ کوئی دھمکی ہے نہ کوئی سازش ہے نہ اس طرح کا بیانیاں ہے تو یہ جو پاکستانی آہ سفیر اور پاکستانی فورن سیکٹری کی ہماری عدیہ کے سامنے پوزیشن ہے بلکل وہی پوزیشن ڈانلڈ لوگ کی اپنی کانگریس کے سامنے ہے جو کہ اس بات کا صرف ہے کہ اس جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہے اور اب سیاسی طور پہ اس کا جو وہ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے پاکستان کی فوج اور ریاست کو بدنام کر کے عالمی سطح پہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو خراب کرنے کی جو کوئی تھی وہ ناکام ہو گئی ہے یوسف زید صاحب 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 کیا کہیں گے اس ٹکتے پہ تم پاکستان ان سے نمبر پہ کھڑا یہ پہلی دفعہ تو امران خان کے دور میں جتنے بھی ایشیوز تھے وہ اٹھائے گئے کوئی متحدہ میں دیکھے اسلامفوبیا کے ایشیو جو بھی ہو پہلی دفعہ تو اتنا ہائلائٹ ہوا پہلی دفعہ پاکستان کی عزت بنی سب سے زیادہ حکومت یہ نہیں لوگوں نے کیا نا جو پی ڈی ایم میں اس وقت شامل ہے شامل رہے تھے ابھی بھی حکومت میں ہیں یا پیپلز پارٹی رہی ہے یا نون لیگ رہی ہے جی تو کون سے اس پاکستان میں دودھ و شہر کی نہرے بہی ہیں وہی جو تھے جو سفارتی تعلقات کی بات کرتے کہ ہم تو بڑے مزے میں تھے بڑے سفارتی تعلقات رہے تھے اور اس سے خراب ہوئے تو پہلے کون سے دودھ و شہر کی بڑے ڈالروں کی بارش ہو رہی تھی پاکستان کے اوپر پاکستان دیکھیں ہم نے خود اپنے آپ کو کمزور کیا ہے ہمارے پاس وسائل کی کمی تو نہیں ہے ہمارے پاس کتنے وسائل ہیں بلشستان میں دیکھ لیں خیبر پر سنخواہ میں دیکھ لیں کیا کس چیز کی کمی ہے ہمارے پاس کمی ہے تو اس لیڈرشپ کی ہے جو سب سے زیادہ حکومت میں رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کے دولت کو ایسا لوٹا ہے کہ ابھی ہم کچھکول پھیرا رہے ہیں اب آئی میف کے بغیر ہمارا گزارہ سانس نہیں لے سکتے ہم تو سب سے پہلے تو اس بات پہ ہونا کہ ہم کرپشن کو کیسے ختم کریں دوسری بات یہ کہ سائفر کو جو بھی آپ جس نام سے بھی آپ پکارے لے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ عمران خان نے روس کا دورہ کیا روس کے بعد جو ہے نا ان کی حکومت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا یہ بتایا نا قوم کو کیوں کس نے کیا فیصلہ یہی تو سر جاننے کی کوشش کر رہے نا آپ کے سامنے علی صاحب کہہ رہے ہیں جو فورن سیکٹری تھے امبیسٹر تھے وہی تو مورخ تھے جنہوں نے تحریک کیا سائفر دیکھیں میری بات سنیں وہ تو بعد میں جن جن سے لیا گیا بیان لیا گیا وہ آپ کو پتا ہے کس معاول میں لیا گیا وہ سب چیزیں انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ بھی واضح ہو جائیں گی واپس آ جائیں گی لیکن مجھے بتایا نا کہ عمران خان کی حکومت ختم کرنے کی کیا وجہ بنی ہے نو کنفیڈنس عطا میں تمہار جو کہ دنیا میں ہوتا ہے میں بات کر رہا ہوں دیکھیں دنیا میں ہوتا ہے لیکن لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ایک دم جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی حالات یعنی مہنگائی تھی اور حکومت نہیں چل رہی تھی تو اس وقت تو ساری چیزیں چل رہی تھی ہماری ایکسپورٹ بھی ٹھیک تھی ہمارے معیشت بھی ٹھیک تھی سب کچھ ٹھیک تھا لوگوں کو روزگار بھی مل رہا تھا یہ جو سارے ایکسپورٹ مل کر جو آئے انہوں نے جو ملکہ عاشر کیا یہاں تک پہنچایا وہ تو اگلی بات ہے وہ تو اگلی قسط ہے نا وہ تو اگلی قسط ہے کہ یہ پھر آئے حکومت میں عوام کو جواب دینا پڑے گا عوام کو جواب دینا پڑے گا ہماری کام کی خود مختاری ہم اتنے اب یعنی متاثر ہو رہے ہیں ہر چیز سے کہ اب اور امریکہ سے تو بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے امریکہ آپ لوگ نہیں الزام لگا ہے سازش کا امریکہ بھی الزام کی بات نہیں ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں امران خان یہ کہتا رہا کہ اس یہ ملچ ہے یہ اتنے کروڑ عوام کا ملک ہے تو اس کو خود مختار ہونا چاہیے اور الحمدللہ ہمارے ایک مضبوط فوج ہے ہم کوئی بنانا ریپبلکن نہیں ہے ایک مضبوط فوج ہمارے ساتھ ہے اس ملک کی فوج ہے اور ہم کیوں مطلب ایک ایسے ملک کے زیر اثر رہے ہیں جو کوسوں مل دور بھی ہے جس سے ہمیں فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہے ہم مجھے بتائیں شاکہ صاحب یہ تو آپ بھی اگری کریں گے آپ بھی سر پولیٹس کے بڑے پرانے مطلب ورکر بھی ہیں امریکہ ایک ورلڈ پار ہے یہ کہنا ہے کہ امریکہ سے کوئی ملک متاثر نہیں ہوتا یہ بھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ سے آج تک دیکھیں امریکہ کے خوف سے ہم چین کے ساتھ تو کھڑے ہیں لیکن ان کے خوف کی وجہ سے بہت ساری چیزوں پر ہم خاموش سہتے ہیں ہم روس کے طرف ہی نہیں دیکھ سکتے ہیں حالان کی روس سے ہمیں کتنا بڑا فائدہ پہنچ سکتا ہے کیا آپ کا انڈیا ہے تو انڈیا کی خارجہ پالیسی بھی دیکھیں نا وہ ایک طرف امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں دوسرے طرف رشیہ کے ساتھ یہ ہم یہ بات صحیح آپ کی بھارت کے اچھے تعلقات ہیں ان کے چین کے ساتھ بھی ہیں پاکستانی ایسے لیڈرشپ ہونی چاہیے جو جو کہہ سکے امریکہ کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے الائی ہیں لیکن ہم اس وقت جن مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں تو آپ ہمیں صرف اسے کرزوں میں مدد کر رہے ہیں کہ جی کرزہ لینے آپ ہماری سسٹم کو سب کچھ تو آپ نے فیل کر کے رکھ دیا یہ چیزیں جو ہے امریکہ سے وقت آگیا ہے کہ ہمیں اب پوچھنا چاہیے ہمیں تعلقات اس ملک کے ساتھ رکھنا چاہیے جو اس ملک کو فائدہ دے سکے عوام کو فائدہ دے سکے عوام کو فائدہ نہیں ہے تو پھر ہمیں نہ ان کرزوں کی ضرورت ہے نہ ایسے ملک کی ضرورت ہے لیکن سر وہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا وزیراعلہ خیبر پختنخواہ بھی گئے تھے کہ جو پیسے ہیں جو واجبات ہیں وہ ادا کیے جائیں آئی ایم ایف کا پروگرام بھی چل رہا ہے انہوں نے ایکسیپ بھی کیا جب پرائیم سر شباز شریف صاحب سے ملاقات کی کہ ملکی جو معیشت ہے وہ آئی ایم ایف کے بلبوتے پر ہی چل رہی ہے یہ بھی ایک ایسی تلخ حقیقتیں جس کو ماننا پڑے گا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں آئی ایم ایف ہمارے پاس نہیں آتا یہ جنرل قیوم صاحب جواب دے گے جنرل قیوم صاحب جواب دے گے ہماری تو شاڑی دین سال کی حکومت ہے نا اس سے پہلے جو حکومتیں بھی وہ کس نے کی ہے جنرل صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے زیادہ حکومت کی ہے تو زیادہ جواب دیا ہے اور لیڈرشپ کی بات 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 کریں شاکت عزیز صاحب کے ایسی لیڈرشپ چاہیے جو پاکستان کو خود مختار فیصلے کرنے کے لیے لیڈ کریں دیکھیں نا یہ تو ایک جنرلائز ایک سٹیٹمنٹ ہے اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ لیڈرشپ بھی ملک کو مشکل سے نکال کے باہر لے جاتے ہیں اور قائد عظم محمد علی جناہ کی وفات کے بعد اور خان لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ہم نے اتار چڑھاؤ دیکھا جس کی وجہ سے پرابلمز ہوئے لیکن اللہ کا کرم ہے پاکستان جو ہے اپنے طور کی اوپر بہت ایکسپینڈ ہوا آپ نے آپ نے دیکھا یہ میزائل طاقت ہے نیوکلئر طاقت ہے خدا کے کرم سے ہمارے پاس کوئی انڈسٹری نہیں تھی نائنٹین فورٹی سیون میں آج آپ دیکھیں کہ آپ کا انڈسٹری کا ہے لیکن اس سے بہت اچھا ہو سکتا تھا یہ بات سچی ہے ٹھیک دوسرا دیکھیں سفارتی تعلقات میں نا عمران خان صاحب کا یہ انیشیٹیو اچھا تھا کہ وہ روس سے تعلق لانا چاہتے تھے لیکن ٹائمنگز غلط تھے اس کی وجہ یہ تھا کہ ان کو کوئی پتہ نہیں تھا خطے میں کیا ہو رہا ہے ریجن میں کیا ہے ہونے کیا والا ہے تو دیٹ اس دی ریزن کہ وہ ادھر گئے تو ان کو پتہ نہیں وہ یوکرین پہ انہوں نے حملہ کیا اس کے بعد بھی ابھی بھی ہماری حکومت روس کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہ ہے بلکہ ان سے تو آپ نے فیول بھی لیا اور وہ کیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ٹائم میں نہ امریکہ خوش تھا نہ چائنہ خوش تھا سی پیک کی اوپر ان کے وزراء کے بیانات آپ نے دیکھے نہ سعودی عرب خوش تھا یہ بعد میں پھر گھڑی والا مسئلہ ایک لمبا چلت گیا نہ یو ای والے خوش تھے نہ یورپین یونین خوش تھا تو میرا مطلب ہے یو سعی صاحب کہہ تو ٹھیک رہے ہیں کہ لیڈرشپ آپ کو باہر لے کے جاتی ہے آپ ڈیپلومیسی میں کٹی تو کسی سے نہیں کرتے بیسٹ یہی اگر آپ انڈیا کے اگزامپل دے رہے ہیں کہ انہوں نے چائنہ کے ساتھ بھی ان کی کوئی ہنڈرڈ بلین ڈالر سے زیادہ کی تجارت ہے اور امریکہ کے ساتھ بھی ٹیکنالوجی وہ لے رہے ہیں ریشہ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں تو یہ اچھی بات ہے نا آپ کو بھی ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جب تاریک انصاف کو حکومت ملی تو انہوں نے قوم سب بریک تھو کیا ایک ایسا بریک تھو جس مام یہ کہے کہ یس یہ بات ہے ہم بات کرتے ہیں جب آزدالفکار علی بوٹو صاحب کی تو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے امریکہ کے چائنہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بہتر کیا اور باقی ہر کنٹری میں نے میاں نواز شریف صاحب نے سی پیک کے اوپر باقی بھی حکومتوں کے بہت سے رابروں نے کیا لیکن سی پیک کا ایکچول کانٹریکٹ سائن ہوا تو یہ جو میں اسی ذکر کر رہا تھا اس وقت نواز شریف صاحب کے ٹائم کی اس وقت میں نے نائشتگردی کی بات کی جو آپ کے تحباد میں کریں گے نمبر ٹو ایکانومی آپ کی جی ڈی پی فائی پورٹ ایٹ پرسنٹ تھی آپ کا سائز آف دی ایکانومی کو تری انڈر تھرٹی فائی بلین ڈالر ہو گیا تھا آپ کی جو پر کیپیٹا انکم بڑی تھی آپ کی سٹاک ایکچینج اوپر چلی گئی تھی مہنگائی انڈر کنٹرول تھی آپ احران ہوگے کہ فوڈ آئیٹم کی انفلیشن جی تھی لیس تین فور پرسنٹ تھی اور یہ سب کچھ تھا اور اس کے بعد یہ ہوگا پھر یہ آپ یہ دیکھے کہ جو تیسرا اسپیک تھا لوڈ شیڈنگ کا بائی گار دس وز ای نائٹ میر کہ یہ کب اتنے جلدی ہمارے کون سے پلانٹ لگیں گے اور پاور ہاؤسز کیسے آئیں گے کدھر سے آئیں گے آپ نے دیکھا ٹرینیں چلی آپ نے کوئلے کتھار سے وہ کیا آپ نے پاور ہاؤسز لگائے اور اللہ کے کرم سے یارہ ہزار میگا وارٹ بجلی فرس ٹائم پاکستان کی تاریخ میں ایڈ ہو گئی ٹھیک تو وہ اگر چلتا رہتا تو اور ہوتا نا درمیان میں یہ جو سمر سالٹ ماری پھر دو ہزار اٹھارہ کے اندر جو وہ جو ڈیٹا ٹرانسمیشن سسٹم آر ٹی ایس اور سب کچھ گڑ بڑ ہو گیا اور پھر پھر بھی بائیناریٹی میں تھے اور ان کو کولیشن کا بنا کے آگے چلانا پڑا تو اس کے بعد پھر کانسٹیچوشنل طریقے سے وہ کولیشن ٹوٹ گئی وہ ساتھ نہ رہے اور اس کے بعد ایک کانسٹیچوشنل چینج آگئی اور وہ پھر آویسلی چینج کے اندر بہت سے اتحادی تھے پی ڈی ایم دی ٹرائیڈ دیئر بیسٹ اور انہوں نے ڈیفالٹ سے ملک کو بچا دیا ابھی خدا کے کرم سے جو گورنمنٹ بنی ہے آئی کین آشور یو کہ دن رات تھا وہ مرکز ہو یا وہ صوبہ پنجاب ہے ہمارے پاس وہ ہو اور سیمیلر لیاں مطادی ہیں بلوچستان کے اندر سندھ کا صوبہ پی 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 کے پاس ہے تحریک انصاف پاتہ کے پاس پی پی ہے جہاں مدد چاہیے ہوگی پرائیم منسٹر نے کہا ہے آئی ایم ریڈی ٹو ہیلپ یس آج بھی انہوں نے ریلیشنشپ کی بات کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں اس کے ڈیویڈنس اگر عوام کو پہنچے تو یہ ریلیشنشپ جو ہے زیادہ گروہ کر سکتا ہے آپ کیونکہ فورن پالیسی کے ایکسپرٹ ہیں بتائیں کہ کیا کنٹورز ہیں اور یہ جو پاکیس ریلیشنز کے حوالے سے کچھ تحفظات جن کا اظہار شاکتیو زفزہی صاحب نے بھی کیا اور انہوں نے کہا جو بانی جیئرمین پی ٹی ہے وہ اس کے بعد یہ سارا اپیسوڈ ٹائم لائن ایسی بنی اور یہ ہوا کہ جی پھر وہ ان کے خلاف نو کانفیڈنس آ گئی تو میں جانا چاہوں گا کیا اس کے اتنے اس ریلیشنشپ سے بہت سے ڈیویڈنس ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں ہمارے کورلیشنشپ میں ہے ون آف دہ کورلیشنشپ میں امریکہ کے ساتھ دیکھیں جی بالکل میں ایک ریلیسٹ حقیقت پسندانہ انداز میں پاکستان یویڈس ریلیشنشپ کی چار جہتیں اور چار پلر ہیں جی بتا دیتا ہے لیکن سب سے بڑا ہمارا مفاد یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی تجارتی منڈی ہے پاکستان کو سب سے زیادہ جو ہماری سنت اور تجارت کماتی ہے جو آمدنی ہوتی ہے وہ امریکہ سے ہوتی ہے چھے ارب ڈالر سے زیادہ کی ہمارا ایکسپورٹ ریمنی ہو نمبر ون نمبر ٹو ہماری جو ڈائسپورہ ہے وہ ایک بڑا سورس آف فورن ریمنٹنسز ہے یہ دوسرا اسپیکٹ ہے ٹھیک تیسرا اسپیکٹ نہیں ہے کہ اس خطے میں دو ایٹنی طاقتیں ہیں بھارت اور پاکستان تو اس خطے میں ایک سٹریٹیجک سٹیبلیٹی کو مینٹین رکھنا امن کو برقرار رکھنا اور بھارت کی جانب سے کسی آہ یعنی کہ غیر ذمہ دارانہ حرکت کو سفارتی خطا پہ ناکام بنانے میں بھی امریکہ کا رول رہا ہے اور ہم اور امریکہ اور پاکستان شیئر کرتے ہیں اس قطعے میں دیر پہ امن کی کوششوں کو جاری رکھنا یہ دوسرا پہلو ہے تیسرا پہلو یہ ہے کہ جو ٹیلرزم ہے وہ ایک عالمی خطہ ہے اور پاکستان اور امریکہ اس کو شیئر کرتے ہیں اس وقت جو موجودہ آہ افغانستان کی صورتحال ہے آپ نے سنا ڈانلڈو نے بالکل وہی بات کی جو کہ پاکستان کی سوچ ہے افغانستان کے حوالے سے کہ دوبارہ سے عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ بن رہا ہے اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ امریکہ کے لیے بھی تشریح کا باعث ہے اور پاکستان کی سلامتی کو ایک بڑا خطرہ ہے اور انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ کابل انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ افغانستان کی ٹیریٹری کو انسور کریں کہ وہ پاکستان کے خلاف حملوں میں استعمال نہ ہو تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان کے جو قوم سلامتی کے اہداف ہیں ریجنل سیکیورٹی کے سوشو اکنومک ڈیولپنٹ کے فیر ایلنس آف پاور کے اسٹریڈیجک اسٹیبلیٹی کے ان تمام قومی سلامتی کے جو اہم اہداف اور نیشنل انٹریسٹ ہیں اس میں امریکہ کی سپورٹ ہمارے لیے ایک ویلکم ایسپیکٹ ہے اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے غلام بن گئے ہیں چین جو ہے وہ ہمارے ملک میں سب سے بڑا فورن ڈائریکٹ انویسٹر ہے وہ ڈیولپنٹ میں انویسٹ کر رہا ہے وہ ایک اور طرح کی ریلیشنشپ ہے روس سے ہم اگر چیپ انرجی لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن میں اس پر آہ کنکلوٹ کروں گا آپ کی بات کہ اس میں یہ تینوں ریلیشنشپ کیکولی امپورٹنٹ ہیں لیکن ڈیفرنٹ ہیں کوئی ایک ریلیشنشپ پاکستان کی سلامتی کے آہ معاشی اور سوشی اکنومک ڈیولپنٹ کے تمام مسائل حل نہیں کرتی ہے فیر نفسر اس لیے یہ دکھتی ہے کہ ہم ان تمام ممالک سے بائی لیٹرلی امپورٹنٹ اور یوسفل بینیفیشن ریلیشنشپ ڈیولپ کریں بری فیرلی پورٹ اپ شاکت یزر صاحب دہشت گردی کے والے سے آپ کا نکتہ حضرت بھی جان رہا چاہوں گا جو انفرچونٹ واقعہ سولہ مارچ کو ہوا میریلی میں وزیرستان میں اس میں ہمارے ساتھ فوجی جوان اور آفیسز شہید ہوئے اس کے بات پھر پاکستان کی جانب سے جواب بھی دیا گیا ان کو بڑا صحیح قسم کا جواب ملا انہیں اب آج گوادر جو پورٹ کمپلیکس ہے اس پہ حملہ ہوا اسے ناکام بنایا گیا اس حوالے سے آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے کیونکہ آپ ضربت ہے دوہزار تیرہ سے اب تک حکومت میں آپ اس میں وزیر بھی تھے یہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ دیا تھا دوبارہ لوٹ کے آ رہی ہے کیا سٹریٹیجی ہونی چاہیے دیکھیں یہ میرے خیال سے کوئی سال دو سال تقریباً ہونے کو ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے دیشت گردی سر اٹھا رہی ہے اور سپیشلی جو بلوچستان اور خیبر پختنفا کیونکہ خیبر پختنفا تو فرنٹ لائن صوبہ ہے تو یہ ضرور دیکھنا پڑے گا ہماری جو حکومت ہے آج جس طریقے سے موقع پہ اختیار کیا ہے تو میرے خیال چاہیے سٹرانگ میسج ہونا چاہیے اس پہ تو پوری قوم ایک ایک ہی ہوگی ظاہر ہے دیشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمیشہ سے پوری قوم نے قربانی بھی دی اور ہماری سیکورٹی فورسز نے بڑی قربانے دیئے پی ٹی آئی نے اس کی مضربت کی ہے شمالی وزرستان کی اس کے اور کیونکہ اس میں ہمارے جوان جو شہید ہوئے ہیں آہ ان کی بڑی قربانی ہے اور اس سے پہلے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ڈیلی بیسس کے اوپر ہماری سیکورٹی کے آہ جوان جو وہ قربانیاں دے رہے ہیں تو یہ تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں ایک چیز کہوں کہ دیشت گردی کا خاتمہ تب ہوتا ہے جب آپ کے اندرونی حالات ٹھیک ہوں جب آپ کے اندرونی حالات ٹھیک ہوں تو پھر سیکورٹی اداروں کے لیے بھی کاروائی کرنا بھی آسان ہوتا ہے لیکن جب آپ کے اپنے اندر اگر مسائل ہوں تو اس سے مشکلات بڑھتی ہیں تو میرے خیال سے جو واحد ایشو ہے دیشت گردی اس پہ ہم سب کو متحدہ دو کے کام کرنا پڑے گا کیونکہ ہماری اپنی جو سرمایہ کاری ہے وہ وہ یعنی بیرونی سرمایہ کاری جو ہے وہ آہستہ آہستہ جا رہی ہے ان حالات کی وجہ سے کچھ ہمارے آدم استقام آیا پولیٹیکلی پاکستان کا اندر اسے لوگ مایوز ہیں اور کچھ یہ خاطرناک جو سپل شروع ہوا ہے یہ اس کو میرے خال سے ہمیں اس بات یہ میسیج دینا چاہیے کہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں سیکورٹی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی قربانیوں کو جو ہے انڈورس کرنا چاہیے اور کیونکہ اس پہ ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے بہت اہم نقاط ہے ہمیں اس بات پہ کرنی چاہیے کہ ٹیکس بیگس بڑھانا ہے تو ٹیکس بیگس تو بڑھے گا جب آپ خود ٹیکس دینے والے ہوں گے جب آپ عرب پتی ہو کر آپ ہزاروں میں ٹیکس دیں گے تو پاکستان کا ٹیکس نظام درست نہیں ہوگا اگر ہم بہت ساری چیزیں ہم باہر دیکھتے ہیں آتے ہیں بلکہ اب تو نواز شریف صاحب خود یوکے میں رہ چکے ہیں اتنے عرصے تک تو کیا مشکل ہے کہ ہم وہ جو جو چیز اچھی ہے اگر ہم اس کو اڈاب کر لیں کہ وہ ایک بندہ پورے دن کے اندر اگر دو سو روپے بھی کماتا ہے تو وہ اسی بات اس سے جو ہے نا وہ ٹیکس کٹ جاتا ہے تب اس کو باقی پیسے ملتے ہیں ٹیک تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ کیوں اس طرح کمزور ہے بہت اہم نکاز اٹھے ہیں ہم بیجری چوری بھی کرتے ہیں ہاں بیجری چوری بھی کرتے ہیں ہاں بیجری چوری بھی کرتے ہیں روزانہ روزانہ برداشت کر رہے ہیں اور بوجھ کس پہ ڈالا جاتا ہے سارفین پہ جس کے پاس نہ کوئی ایسی ہے نہ وہ ہیٹر لگا سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کو دیکھ کر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اتنے عرصے تک حکومتیں رہی ٹھیک اور ابھی تک یہ سر سسٹم نہیں بنا سکے کہ ہم ٹیکس کیسے نہیں آپ کے اہم نکات ہے میں چاہوں گا جنرل قیون صاحب یہ جو بات کی شاکتی صاحب نے کہ سرمایہ کاری تب آئے گی ایسا ای ایف سی اپنے ون ونڈو ایک پورا ادارہ بنایا ہے تو اس حوالے سے اگر اندرونی مسائل ختم نہیں ہوں گے تو سرمایہ کاری نہیں آئے گی اس پہ آپ کی کیا رائے ہے اور وہ تو آج بھی پرائیم سر شباہ شریف سال میں دوٹوں کا انداز میں کہا کہ مجلی چوری اور گیس چوری پہ زیرو ٹولرنس اور ٹیکس پیس ہمیں بڑھانا ہوگی لیکن وہ بار بر کریں اندرونی مسائل کو پہلے حل کرنا ہوگا تب جا کے معاملات آگے بڑھیں گے جنرل صاحب یا دیکھیں یوسو زائی صاحب کی باتوں سے میں اگری کرتا ہوں یہ ایک سین وائس ہے طریقہ انصاف کے اندر انہوں نے دو چیزیں کہی ہے نا ایک تو کہا ہے کہ ہم ملک کے اندر یک جاتی پیدا کریں جی اور اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور آئی ہوپ کہ دوبارہ یہ ریپیٹ نہیں ہوگا بیر جعفر صادق اور یہ اپنے شہدہ کے سٹیچوز کو اٹھانا جلانا اور حملے کرنا انہی سے آپ کی جلسوں کے اندر آپ حکارت کے ان کے اپنے لوگ کھڑے ہوکے میوٹلی کی آواز دیتے رہے کہ حکم مت مانے جو فلانا ہوتا ہے فوج کے اندر انٹریفیرنس آئی تنگ ان چیزوں نے معاہل کو خراب کی ہے and i appreciate what you say saying کہ اس کو ہمیں سیکھ نہ ہو جگہ سول سرچنگ کریں آئندہ ایسا نہ کریں اکٹھا چلیں دوسرا ایکانومی کی بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ہم نے وان ونڈو آپریشن کے لیے یہ سیٹ اپ بنایا ہے جی تو اس کے اوپر دیار ویری کین آئی نو اٹ پرسنلی میں نے پرائنڈسٹر سے بھی میری بات ہوئی تھی اور اس وقت لکی لی وہاں چیف ہارمی شٹاب بھی موجود تھے جی کہ اگری کلچر کی اوپر ایک انیشیٹیو جو آپ ہو جی فانڈیشن اور حکومت مل کے اور سارے وہ کر رہے ہیں مائننگ کی اوپر کر رہے ہیں آئی ٹی کی اوپر کر رہے ہیں ٹوریزم کے اوپر آپ کا یہ یہ سارا چلا ہوگا تو آئی ایم شور کہ اللہ کے کرم سے اس چیز کو اوپر سب کو پتا ہے کہ جب تک کہ ہم اپنے ملک کے اندر اگری کلچر گروت کو نہیں بڑھائیں گے ریسرچ اگری کلچر میں نہیں کریں گے سیڈز فرٹیلائزرز بیٹر نہیں آئیں گے لارج سکیل منفیکچرنگ انڈسٹری میں نہیں ہوگی انرجی کی سیچویشن کو بیٹر نہیں کریں گے ریونیو کلیکشن کے سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے ابھی بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمارے اس سسٹم میں بڑی کرپشن چوبیس سو عرب روپے کے محصولات زیر سمات ہیں وہ کہتے ہیں دس لاکھ کا ٹیکس ہے آپ ہمیں دو لاکھ دے دے اور تو یہ کرنے چاہے ہو تو یہ ان چیزوں کو ساروں کو رکنا ہوگا اور آئی ایم شور کے انشاءاللہ یہ حکومت ابھی پانچ سال رہے گی اور اس کی اوپر صدر بھی بہت کونہ مشک سیاسی جو ہیں وہ وزرڈ ہیں پرائیم منسٹر بھی ہیں یہ کبھی بھی ملک کے اندر ٹینشن کریئٹ نہیں ہونے دیں گے انہوں نے پرائیم منسٹر نے تو سینٹ اپنے نیشن اسمبلی کی فلور پہ کہا ہے کہ میسا کے معیشت بھی کرتے ہیں میسا کے مقامت بھی کرتے ہیں اور جو یزدہی صاحب بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے ہمیں مل کے ملک کے اندر آئین کی عدود میں رہ کے اپنے جو گلے شکوے ہیں وہ کریں الیکشن کمیشن کے کریں وہ سپریم پورٹ میں بھی یہ دخواست دے دیا ہے پی ٹی آئی نے سار اور پھر کانسٹیچوشنلی اور آئی ایم شور کہ تاریک انصاف کو اس پر شاباز ملنی چاہیے کہ انہوں نے سب نے اوٹھ لیا سب الیکشنز جو ہمارے جو ہیں ڈیموکریٹک پراسس میں پورا حصہ لیا اور صدر کی الیکشن تک وہ ساتھ رہے تو آئی ٹھیک دس اس گوڈ سائن انشیاللہ وہی البو فاورد جا علی آپ اس سوالے سے اپنا کومنٹ دیجئے گا دین وی ایف تو کلوز دا شو آ اندرونی مسائل حل ہوں گے تو پاکستان پروگرس کرے گا ان ریل ٹیمز جو کے بات میرے خیال میں بڑے حقائق پر مبنی ہیں چوبیس سو عرب روپے کے محصولات کورٹس اور ٹربینلز میں زیرے التوائے ہیں آج یہ بھی کہا گیا تھا ٹیکس بیس کی بھی بڑھانے کی بات کر رہے تھے نا شاکتی زبزائی صاحب آپ علی کیا کہیں گے اس پر کلوزنگ کومنٹس دیجئے دیکھیں مختصرن میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اگر پانچ سو عرب کا جو لائن لوسز ہیں یا جو چوبیس سو عرب کے یہ محصولات کے معاملہ ہے اگر آپ اس کو ڈالر میں کنورٹ کریں تو تقریباً یہ تین ہزار روپیہ بنتا ہے یعنی کہ تین ہزار عرب روپیہ یعنی کہ تقریباً بارہ عرب ڈالر اور آپ ایک عرب ڈالر کے بھی آئی ایم اف کے بات پہ رہے ہیں اگر ہم یہ معاملات ایڈریس کر لیں تو ہماری ایکسٹرنل ڈیپینڈنس جو ہے وہ باقی انٹرنیشنل فیننیشنل انسٹیوشن پہ کم ہو جائے گی بہت اپنے we have summed it very well بہت شکریہ شاکتی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک ریکلچر کے حوالے سے تو انیشیٹیو لے رہے ہیں لیکن سب سے پہلے ہمیں اگریکلچر لینڈ کو بچانا ہوگا اس وقت جو ہاؤزنگ سوسائٹیاں جو شروع ہوئی ہیں اور دھڑا دھڑ حکومت ان کو اجازت دے رہی ہے تو میں تو ابھی جب سے میں اٹھک پار کر کے جاتا ہوں اسلام آباد تک تو ہم مجھے کوئی زری زمین اب نظر گیا رہا ہے بہت ہاؤزنگ سوسائٹی سے دوسرا یہ ہے کہ ہمیں میرٹ کے اوپر لوگ لگانے ہوں گی اگر ہم صرف یہ سمجھے کہ اساق ڈار اگر وزیری خزانہ اچھا نہیں بن سکتا ہے تو چلو وزیری خارجہ بنا دیں ابھی آپ کی تعریف کر رہے تھے جنرل قیوب صاحب کہ آپ جوڑنے کی بات کر رہے ہیں میں تعریف کی بات نہیں کر رہا ہوں دیکھو میں میرٹ پہ بات کر رہا ہوں ٹھیک صحیح پوائنٹ ایک کر رہا ہوں میرٹ کے اوپر لوگوں کو آنا چاہیے ہم تبھی بھی سمجھتے ہیں کہ میرٹ ہمارا چوری ہوا ہے اور چوری سے حکومت بنی ہے وہ تو سر آپ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں وہ تو آپ سپریم کورٹ پہ آپ لوگوں نے وہ تو آپ سپریم کورٹ عمران خان صاحب نے درخواست دے دیئے کہ جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ قائم کریں وقت پہ ختم ہوا جاتا ہے بہت شکریہ شاکر صاحب وقت ختم ہوا جا رہا ہے سر بہت شکریہ سید محمد علی صاحب آپ کا بہت شکریہ جینر قیون صاحب اس پر آنے والے دنوں میں ضرور ہم گفتگو کر رہے ہوں گے اس کی بہت سی جیتے ہیں آج تک لیے یہی کچھ اگلی نشیز تک لیے سید مارو الحسن اور پرویٹ پرکشن ٹیپ کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ نیکے بعد موسیقی